مرد جب کسی عورت کے آگے جھکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کمزور ہے جو مرد کسی عورت کے آگے جھک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا اسے کسی حال میں بھی کھونا نہیں چاہتا اور خوش حسمت ہے وہ عورت جس کے لئے مرد اپنی آنا ختم کر دے اپنی تلخی ختم کر دے ہماری کئی حسرتیں ہمارے اندر ہی اندر گھٹ کے مر جاتی ہیں اور ہم پھر بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہستے مسکراتے ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اندر سے کتنی بدصورتی سے توڑے گئے ہیں انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے کسی نے محبت دی کسی نے دھوکہ دیا کسی نے ہاتھ تھام لیا کسی نے بیچ رہ میں چھوڑ دیا کسی نے میری اچھائیوں کے پل باند دیئے کسی نے میری ذات کو صرف میلہ کیا کسی نے ساتھ چلنے کی ہزار وجوہات مانگی کوئی بغیر کچھ پوچھے ساتھ چل دیا کسی نے الفت بھرے الفاظ برسائے کسی نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا میری زندگی میں ہر آنے والے شخص نے اپنے اپنے ذرف کے مطابق مجھے کئی باتیں سکھائیں مگر ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ کی سوا کوئی اپنا نہیں اور میں آج زندگی کی اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین یہ ہے کہ واقعی اللہ کی سوا کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا اس کے سوا کچھ یاد رکھنے کے لائق بھی نہیں زندگی بائے چانس کبھی بھی حسین نہیں ہوتی اس کو حسین بنانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے جان مارنی پڑتی ہے یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر عمارات اور خوبصورتی کی شراختی علامت بنے پھر رہے ہیں نا یہ بھی پہلے جن سے ہی ایسے نہیں تھے وہ بھی مسلسل سٹرگل میں ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ کبھی پیسے کے پیچھے اور کبھی رشتوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے دن رات بینا تھکے بینا ناکامیوں کے بارے میں سوچے تب جاگر زندگی حسین بنتی ہے لیکن ایک بات بتاؤں بہت حسین اور مکمل زندگی بھی ہمارے کسی کام کی نہیں کیونکہ یہ دنیا تو ہمارا وقتی ٹھکانہ ہے اصل محنت تو ہمیں اپنی آقبت کے لئے کرنی چاہیے کیونکہ وہ سمر گئی تو سمجھو ہم سرخ روح ہو گئے دوستو اپنی ذات پہ اعتماد ضروری ہے اور یہ تا بات ہے جب آپ دنیا کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں اور اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کہ اپنا آپ ان سے بہت منفرد نظر آنے لگتا ہے تب آپ جانتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کر لینا ہے جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نیرر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف سٹیم بڑھ جاتی ہے اور اپنے لئے خود ہی کافی ہو جاتا ہے محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بٹھا دو بلکل ویسے ہی دل کے ساتھ ہوتا ہے باندھ دیا جاتا ہے کہ لوہ اب ساری زندگی بندھے رہو تکلیف کاٹتے رہو جہلتے رہو آزاب یہ محبت صرف میں حسوس کرنے کی چیز نہیں ہے یہ جینے کا نام ہے اور سوچو کہ آپ کو ایک تکلیف دے چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے آپ خود کو چھوڑا بھی نہ سکو اور اسی درد کے ساتھ کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا ہے تو بتائیں کیسا لگے گا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اب وہ وہ بدل گئے ہیں محبت باقی نہیں رہی لیکن میں بتاؤں کہ محبت آگ جیسی ہوتی ہے جس کے دامن میں لگ جائے اسے خاک یہ بنا نہیں چھوڑتی اور جو خاک ہو جائے اسے دوبارہ کون بنائے یاد رکھو صرف تنہائی میں انسان مکمل ہوتا ہے محفلوں میں حجوں میں دوستان میں چاہنے والوں کی مجلس میں شام شہر یارہ میں انسان بولتا چلا جاتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑتر ثابت کرنے کے لئے بولتا چلا جاتا ہے کچھ نہیں سکتا کچھ حاصل نہیں کرتا سیکھنے اور حاصل کرنے کے لئے خاموش رہنا تنہہ رہنا ضروری ہے جو میری یاد کو سینے سے لگا کے روتا ہے میرا خیال ہے مجھ کو گمہ کے روتا ہے اسے تو یہ خیال تھا میں جان نہ دے پاؤں گا بتائے کیوں وہ مجھے آزما کے روتا ہے بھلا کے لوگ تو اپنوں کو خوش سے رہتے ہیں یہ میرا دل ہے کہ اس کو بھلا کے روتا ہے تمام دن جو ہنساتا ہے شہر والوں کو وہ سارے شہر کو آخر سلا کے روتا ہے میں کیسے مان لوں اس نے بھلا دیا ہے مجھ کو جو رات بھر میرے خوابوں میں آ آ کے روتا ہے ہے شاید اپنی جفاؤں کا اب اسے احساس وہ مجھ کو دیکھے تو چہرہ چھپا کے روتا ہے جو بات بات پہ ہے روٹتا مجھ سے کمال ہے وہ مجھے پھر منع کے روتا ہے پچیس سال کی عمر تک ہمیں بالکل پروہاں نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے پچاس سال تک ہم اس ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور پچاس سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں تو ہمارے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا عشق ناداں سے کہو بعد میں پشتائیں گے آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا اپنے لہجے کی تھکاوٹ میں بکھر جائیں گے تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے اب تو قسموں کی صداقت سے بھی ڈر جائیں گے ایک تیرا گھر تھا میری حد مصافت لیکن اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھر جائیں گے ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھر جائیں گے دل ہر جگہ نہیں لگتا لاد ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے پاگلپن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا ہر کسی کے لئے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھولی کتاب کی طرح ہر ایک کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہیں کسی بھی جگہ حجوم میں نگاہ نہیں رکھتی نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے سمجھنا چاہیے کہ دل ایک نام معلوم جزیرہ نہیں جو ہر کشتی کو پنہا دینا چاہے اللہ سے انسان نقصان اور فائدے کے لئے کمیٹمنٹ نہیں کرتا اپنے اور اللہ کے اعتبار یہ تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے کرتا ہے ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں توڑ دیتے ہیں اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھری آنے پر تمہارا دل کمزور پڑھنے لگ جائے تب ہی اس وعدے کو نمہانے کی کوشش کیا کرو اللہ کو تم سے کوئی بھی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالت سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے مضبوط بنیں گے اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شیع لوٹا دے گا کبھی کبھی ہم کتنا بھاگتے ہیں مسلسل بھاگتے ہیں کبھی لوگوں سے تو کبھی خود سے اور کبھی تو ان لوگوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں ہمارے کبھی